عدل کا اتنا بڑا مقام ہے شریعت اسلامیہ میں کہ تمہیں عدل کرنا ہی ہے اور سچی گواہی دینی ہی ہے ولو علا انفسکم تمہاری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو اگر فیصلہ اپنے خلاف جاتا ہو کبھی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ عدل کا دامن انصاف کا دامن چھوڑ گئے آدمی اپنی ذات کے بچانے کے لئے کیا گئے نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے تاکیت فرمائی فیصلہ اگر تمہارے خلاف بھی ہوتا ہو تب بھی تمہیں عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے اچھا یہ تو ہوا ولو علا انفسکم اور عوی الوالدین تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی اگر فیصلہ جاتا ہو تو تب بھی تم سچی گواہی دو اور انصاف کا دامن اس حقیق نہ چھوڑو عوی الاقربین یا تمہارے رشتے داروں کے خلاف یہ فیصلہ جاتا ہو آج دیکھو کسی نیتا کا لڑکا یا کسی بڑے آدمی کا لڑکا اگر کسی گناہ میں معخوض ہوتا ہے پکڑا جاتا ہے تو بڑے اس سے بڑا وکیل لگا دیا جاتا گواہوں کو بہت سارے روپے دے کر گواہی بدل دی جاتی ہے چشمتی گواہ کی گواہی کو خرید لیا جاتا ہے اس لیے کہ فیصلہ ایک بڑے آدمی کے بیٹے کے خلاف لہذا بیٹے کو بچانے کے لیے آج دیکھو کدامن چھوڑو بیٹا باتا نہیں تمہارے خلاف جاتا ہو تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتا ہو تمہارے انتہائی قریبی لوگوں کے خلاف اگر یہ فیصلہ جاتا ہو تب بھی تم عدل کا دامن نہیں چھوڑ سکتے تب بھی تمہارے an to